آداب سلام نمستے کشور کہتا ہے کہ منچ پر میں شیخ مشتاق آپ سب ہی کا سواگت کرتا ہوں آواز کے جادوگر کیا اس لائن کو سن کر آپ کے ذہن میں کچھ تصویر اُبھرتی ہے؟ جب بات آتی ہے آواز کے جادوگروں کی تو ہمارے ذہن میں کچھ تصویر اُبھرتی ہیں جیسے رفی صاحب کشور دا لطا جی آشا جی مکیش جی دلپ کمار امیتاب بچن راج کمار سترگن سنہ شہرک خان نصیر الدین شاہ امریش پوری کمار سانو اُدھت نارائن سونو نگم سکھندر سنگ اریجیت سنگ اور ناجانے کتنی ہی ایسے نام ہیں جس کو جو کلاکار فنکار اضاکار پسند ہوتا ہے اس کے ذہن میں وی تصویر آتی ہے اب اگر کوئی کشور دا کا فین ہے اور اس سے پوچھا جائے کہ آپ کے حساب سے فلموں میں آواز کا جادوگر کون ہے تو اس کا پہلا نام ہوگا کشور کمار اور اگر یہی سوال رفی صاحب کے چاہنے والوں سے پوچھا جائے تو ان کا جواب ہوگا محمد رفی سب ہی کی اپنی پسند اپنی چاہت اپنا area of interest ہو سکتا ہے لیکن کلاکے چاہنے والوں میں ایک بات ضرور ہونی چاہیے کہ بھلے ہی آپ کو کوئی فنکار کوئی اداکار کوئی کلاکار پسند ہے اچھی بات ہے لیکن اپنے پسندیدہ کلاکار کے لیے اپنی محبت دکھاتے ہوئے دوسرے کلاکار کی بے عزت ہی نہ کریں آپ دوسروں کو کم پسند کرتے ہیں یا نہیں بھی پسند کرتے ہیں تو بھی ایک کلاکار پریمی ہونے کے ناتے آپ کا دوسرے کلاکار اداکار فنکار کو نیچا دکھانا شوبہ نہیں دیتا میں خود رفی صاحب شاہرک خان امیتاب بچن سونو نگم کمار سانو عدد نارائن نصیر الدین شاہ امریش پوری کا بہت بڑا فین لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کشوردہ لتا جی آشا جی مکیش جی دلپ کمار راج کمار سترغن سنہا سکھ ہندر سنگ یا عریجیت سنگ کو پسند نہیں کرتا میں اپنے پسند دیدہ کلاکاروں کے ساتھ دوسرے کلاکاروں کو بھی اتنی عزت کرتا ہوں کیونکہ میرے پسند دیدہ کلاکاروں کے علاوہ اور بھی کلاکار ہیں ان میں بھی کچھ خاصیت ہے تب ہی وہ وہ پر ہیں اور سچ کہوں تو ہماری اتنی ہمت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان بہترین کلاکاروں عدکاروں فنکاروں کے بارے میں کچھ کہہ سکے ہماری بسات ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہم صرف انہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن وہ اپنے ہنر کو انجام دیتے ہیں اور ان کے اس ہنر سے ہم انٹرٹین ہوتے ہیں کسی بھی سنگر یا ایکٹر کو بیکار کہہ دینا ہمارے لئے بہت آسان ہے لیکن مائک ہاتھ میں لے کر گانا اور کیمرے کے سامنے ادائیگی کرنا بہت مشکل دوستوں آج میں بات کرنا چاہوں گا میرے پسند دیدہ فنکار محمد رفی صاحب کے بارے میں یہ میرا پیم پتر پڑھ کر کہ تم ناراض نہ ہو نا ویسے رفی صاحب کی تمام جانکاری آپ گوگل پر یوٹیوب پر پڑھنے کو سننے کو دیکھنے کو سکو تو شروع کرتے ہیں رفی صاحب سے ریلیٹیڈ آج کا ویڈیو ویسے تو سبھی جانتے ہیں رفی صاحب کا جنم 24 دسمبر 1924 کوٹلا سلطانپور پنجاب میں ہوا تھا ہندی فلم میوزک کی دنیا میں ایز اپ لی بیک سنگر انہوں نے بہت اونچا درچہ حاصل کیا ایک ورسٹائل سنگر ہونے کے ناتے انہوں نے ایک بہت بڑی رینج کو cover کیا جس میں دیش بھکتی گیت مستی بھرے گیت درد بھرے گیت پیار محبت کے رومانی گیت کوالیاں گزلے ڈسکو شاستری سنگیت پر آدھاریت گیت بھجن آدھی شامل ہیں ان کی آواز سکرین پر اُبھرتے کلاکار کی آواز ہوتی تھی اگر دلیب صاحب کے لئے گاتے تھے تو سکرین پر دلیب صاحب کو دیکھ کر لگتا تھا جسے دلیب صاحب خود ہی گا رہے رفی صاحب کی آواز میں دلیب صاحب کی عدہ کاری کا رنگ چھ لگتا رفی صاحب شمی کپور صاحب کے لئے گاتے تھے تو ان کی آواز میں شمی کپور صاحب کی شوکیاں اور سرارت سننے کو ملتی تھی انہوں نے کتنے ہی اداکاروں کو اپنی آواز دی جن میں چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑا کلاکار بھی شامل ہے وائس آف گوڈ کہے اسی کو ہمیں الویدہ کہے گئے انہوں نے اپنا کریئر شروع کیا تھا چنوری 1944 سے انہوں نے پہلا گانا ایز اپلی بیک سنگر ایک پنجابی فلم گل بلوچ سے تھا ہیری اینی سون اینی انہوں نے اپنے 36 سال 6 مہینے اور 30 دن کے کریئر میں ہزاروں فلموں میں بانگلہ گجراتی مراتھی تمیل تیلگو کنڑ کونکنی اوڑیا سندھی بھوچپوری اسمی مگھئی میتھلی آدھی بھارتی بھاشاؤں کے علاوہ انہوں نے کئی ویدیشی بھاشاؤں میں بھی گانے گائے ہیں جن میں انگریزی فارسی عربی پرسین سندھلا ڈچ اور کریوٹ شامل ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ رفی صاحب نے کتنے گانے گائے ہیں لیکن رفی صاحب نے آخر کتنے گانے گائے ہیں جی ہاں یہ ایک سوال ہے رفی صاحب کے چاہنے والوں کا ماننا ہے رفی صاحب نے لگ بھگ پچیس ہزار سے تیس ہزار گانے گائے ہیں یہاں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ اپنے لگ بھگ 28000 گانے گائے ہیں لیکن ان کا کوئی ڈاٹا اپل لبض نہیں ہے وکیپیڈیا کہتا ہے کہ رفی صاحب نے لگ بھگ 7500 گانے گائے ہیں ایک رفی فین ہونے کے ناتے میں تو چاہوں گا کہ ان کی گانے زیادہ سے زیادہ ہوں لیکن practically ایسا ہونا تھوڑا مشکل لگتا ہے اس کے لئے تھوڑی سی میت کرنی پڑے گی تو آئیے سمجھتے ہیں رفی صاحب کے کریئر کو ان کا کریئر شروع ہوا ایک جنوری 1944 سے ان کا انتقال ہوا 31 جولائی 1980 کو یعنی کل ملا کر ان کا کریئر ہوا 36 سال 6 مہینے اور 30 دن کا اور اگر دنوں میں کاؤنٹ کریں تو ہوئے 13 361 دن اب 28 ہزار گانے 13 361 دن میں گانے کے لئے ان کو لگ بھک دو گانے ہر روز گانے پڑے ہوں گے بینا کسی gap بینا کسی چھٹی کے جو کی لگ بھک ناممکن سا لگتا ہے یہاں گوھر طلب رہے 40 کے دشق میں رفی صاحب ایز اپ لیوک سنگر آئے اس وقت اس دور کے اس تیبلش سنگر کے ایل سہگل اپنے چرم پر تھے اس دور میں بھی رفی صاحب کو بہت سٹرگل کرنا پڑا تھا اور ان کے حصے کم ہی گانے آتے تھے ایسا ہی کچھ دور رہے 1970 کے دشق میں کشور کمار نام کا ایک ستارہ بھی تیزی سے ابر کر آیا جس کی وجہے سے کشور دا کے پاس زیادہ اور رفی صاحب کے پاس کم کام رہنے لگا ان ساری باتوں سے مجھے پرسنل لگتا ہے کہ وکی پیڈیا والا ریکارڈ صحیح خواست ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس رفی صاحب 28000 گانوں کا ڈاٹا ہے تو مجھے شیئر ضرور کریں ایک رفی فین ہونے کے ناتے میری کوشش ہے کہ میں آنے والی پیڑی یا رفی کے چاہنے والوں کو رفی صاحب کے سارے گانے ایک ہی پلیٹ فور پر سنا یا دکھا سکوں آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے الویدہ شب بخیر